اسلام علیکم ویلکم تو سمیراس ٹیسٹی کچن اینڈ ولوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے کچن میں ریسٹورنٹ سٹائل روہوری چکن کڑھائی بنا رہے ہیں تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کڑھائی کے لیے میں نے ہاف کیجی ٹماتر لیے ہیں اور ان کو میں اس طرح پر رکھ کر ان کا چلکہ اتار لوں گی کیونکہ بہت سے لوگوں کڑھائی میں ٹماتروں کے چلکے اچھے نہیں لگتے تو یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ ان کا چلکہ پہلے ہی اتار لیں اور اس طرح چلکہ اتارنے سے ٹماتروں کا پلک بھی ضائع نہیں ہوتا اور بالکل جو بریق سا چلکہ جلی کی طرح ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی کو کھانے میں ٹماتر کے چلکے اچھے نہیں لگتے تو آپ اسی طریقے سے چلکہ اتار لیا کریں اور بعد میں ایزیلی ٹماتروں کو چلکہ اتارنے کے بعد کٹ کر لیا کریں اور لاہوری چکن کڑھائی کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور لیک بیس پر میں نے سلٹ لگا لیا ہے ہاف کے جی ٹماتر ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے چلکہ اتارا ہے اور ان کو کٹ لیا ہے ایک کپ دہی ہے سبز دھنیا ہے دو کے چار ٹیبل سپون ہے سات ادر سبز برچے ہیں جو سلٹ کر لی ہیں اور یہ جنجر ہے جو کہ میں نے جنگلین میں کٹ لیا ہے لہ سن ادرک کا پیسٹ ہے جو کہ میں نے دوٹے بر سپون دیا ہے نمک ایک ٹیبل سپون ہے پساوہ دھنیا دوٹے بر سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون کٹیوی کالی میچے ایک ٹی سپون ریش چلی پون ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ایک ٹی سپون پتیلی کو پچولے پا رکھیں گے اور اس میں ایک کپ پوکنگ آئی یا گی ڈالیں گے اور اس میں اپنا دھلا ہوا چکن ڈال دیں گے اب جو ہمارا چکن ٹائی کا پروسیجر ہوا تمام ہمارا ہائی فلیم پر ہی ہوگا ہم نے اس کا فلیم لوگ یا میڈیم بلکل نہیں کرنا ہائی فلیم سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو اینڈ تک ہم نے ہائی فلیم پر ہی پکانا ہے ہائی فلیم پر ہم اس کو کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے چکن ڈالنے کے دو یا تین منٹ کے بعد ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ شروع میں اس لئے شامل کرتے ہیں تاکہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ لیسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ دلکل ختم ہو جاتی ہے لیسن ادرک کا پیسٹ کی عامل کرنے کے بعد ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی چکن کا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ادرک لیسن ہمارا چکن زیادہ گل جائے گا اور دو سے تین منٹ میں ہائی فلیم پر ہمارے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے کٹ کیاوئے ہاف کےجی ٹماٹر شامل کر دیں گے اور اس کو چکن میں اچھی طرح مکس کر لیں گے اور فلیم ہمارا ہائی پر ہی ہے اور ہائی فلیم پر ہی ہمیں اس کو کوک کرنا ہے کیونکہ اب ٹبارٹروں کا پانی بھی ریلیز ہوگا اور چکن کا پانی بھی ریلیز ہوگا اب ہم اس میں تمام مسالہ جات شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو ہمارے تمام مسالے ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں ہلدی پاوڈر میں ڈالنا بھول گئی تھی ہم نے ہاف تی سپون ہلدی پاوڈر کا ایڈ کیا ہے تمام مسالوں کو اور ٹماٹروں کو چکن کے ساتھ ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہوڑی چکن کڑا ہی بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تمام مسالوں کو سافٹ کرنے کے لیے ہم اس کو کور کر کے دو سے تیم نٹ کریے ہائی فلیم پر پکائیں گے جس سے کہ ہمارے تمام مسالوں جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں دو سے تیم نٹ کے بعد تمام مسالوں نے بھی اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے اور چکن نے بھی پانی ریلیس کر دیا ہے اور ہمارے تمام مسالوں بہت اچھے سافٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چھی عدد سبز لائچی شامل کر دیں گے اب ہم نے ہائی فلیم پر اس کو کور کیے بنا ہی پکانا ہے تاکہ ٹماٹروں کا اور چکن کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ کافی حد تک چکن کا پانی اور ٹماٹروں کا پانی خوشک ہو جائے اب ہم اس میں اپنا ہاف کپ دہین شامل کر دیں گے اور دہین شامل کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو لو یا میڈیم نہیں کرنا بلکہ ہائی فلیم پر ہم اس کو پکانا ہے دہین کو اچھی طرح مکس کریں گے دس سے بارہ منٹ میں ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا اور دیکھیں چکن کا اور باپکی کا اور ٹماٹروں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور مسالے سے گھی بھی علیدہ ہو گیا ہے اور سائیڈوں پر یہ دیکھیں مسالے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس ٹیج پر ہم اس میں کٹوی سبز مرچیں جولین کٹا ہوا ادھرک اور کٹا دھولاوات دھنیا شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بلکل لو فلیم پر کور کر کے دو سے تیری نٹ کے لیے ڈمپر لگائیں گے جس سے کہ ہماری جو چیزیں ہم نے دھنیا ادھرک اور ہری مرچے ڈال دی ہیں ان کا فلیور بھی چکن میں انفیوز ہو جائے اور یہ دو سے تیری نٹ کے بعد ڈمپر لگانے کے بعد ہمارے چکن کڑاہی کی لکھ دیکھیں کتی زبردست ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور الحمدللہ ہماری بہت ٹیسٹی لہوری چکن کڑاہی بن کر تیار ہو چکی ہے اور اس کی لکھ دیکھیں کتی زبردست ہے آپ اس لہوری چکن کڑاہی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں وہ ہماری پریویس ویڈیو کو ضرور واج کیا کریں اور کمرس میں اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مانوے رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ